تاکہ دو سا باب تک یہ پیغام پہنچ سکے اچھا اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں یہ ہمارا پروگرام جو ہے اندر کی بات ایک بک سیریز ہے جو کہ شیخ صاحب نے اپنی سپرویجن کے اندر تیار کی اور اس پر کافی منت کی اور جو ہے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور اس پر ہماری قریباً دس کے قریب ایپیسوٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ فاروق بھائی نے کی ہیں اگر جو لوگوں نے ابھی اندر کی بات سیریز کو جوائن کیا ہے وہ پچھلی اپیسوٹس بھی دیکھیں اس سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ کہتا ہوں کیونکہ ابتدا میں ہمارے ویوز جہاں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ابتدا کے اندر لوگ چند منٹس کے اندر جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ کہ شایخ صاحب کا پرسنل نمبر ہے کسی قسم کا کوئی آپ کو کیوری ہے کوئی کیوروسٹی ہے کادیانیت کے حوالے سے اور جماعت احمدیہ کے حوالے سے ان کے نظام کے حوالے سے اور اگر کوئی ایکس احمدی ہے اپنے دل کے اندر امید رکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی رستہ نظر آ نہیں رہا وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کیسے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کے بعد آپ کا لائف سیل کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا اور کیسے آپ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں بغیر ٹوٹے بغیر گرے ہوئے تو آپ شیخ صاحب سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس خاکسار کا نمبر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ زیتون افن فیملی واتس اپ کے حوالے سے ہم ایک گروپ رن کر رہے ہیں جس میں ہم چٹ چٹ کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ خاکسار سے مشکل مشکل سوالات کرنا چاہتا ہے لا جواب کرنے کے لیے تو وہ بھی کر سکتا ہے میں اس کو ضرور خندہ پشانی سے لوں گا ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس سیریز کا آغاز کریں شیخ صاحب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم ایک تسلسل سے ایک ٹیگ لے کر چل رہے ہیں جس کو ہم احمدی خاتون کی آزادی سے آپ یہ سمجھیں کہ موصوم کرتے ہیں شیخ صاحب ابھی ریسنٹ ہی ہم نے ایک انٹرویو کیا ہے محترمہ وجیحہ زفر صاحبہ کا جو کہ بڑے عہدوں پر رہی ہیں انتظامی تعلیمی تدریسی اور اس قسم کے جو مختلف امور وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے شیخ صاحب آپ نے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بتایا تو ہے مگر آپ میں چاہ رہا ہوں کہ کھل کر تو نہیں بتائیں گے آپ مجھے پتا ہے میرے سننے میں آ رہا ہے کہ منڈے کو آپ ایک اور بہت انٹرنیشنل ریناؤن اور بڑی ایکٹیو قسم کی خاتون کو لے کر آ رہے ہیں جو کہ بڑے دہل کا خیز قسم کے جو ہے وہ ریویل کرنے والی چیزوں کو اس میں آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ تینکیو آمیر تینکیو سو مچ گزارش یہ ہے کہ زیتون ایف ایم کیا یہ جو مقصد ہے زیتون ایف ایم چینل اپنے جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہی ہے صرف اور صرف اویرنس اور ان مسائل کی نشان دہی کرنا جو احمدیہ کلٹ میں لوگ جن کو درپیش ہے احمدیہ کلٹ کے اندرے دنیا میں باقی سب ہر طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر مسئلے پہ دنیا بات کرتی ہے ہر اپنی کمیونٹی بات کرتی ہے لیکن یہ جو احمدیہ کلٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں ان کے عقائد کے معاملے میں اور ان کے ساتھ اپنا جو بھی سلسلہ ان کا ہے میں اس کو زیر بیعث نہیں لاؤں گا لیکن ہم سے مطلب تھوڑا سا مختلف ہم ان سے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو ان کی اصل حقیقت ہے جو ان کا اصل چہرہ ہے جو ان کے اندر لوگ جو ہیں جن مسائل سے دو چار ہیں یہ جس طرح اپنا سلوگن دے رہے ہیں Love for all, hated for none تو اس کے مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا جو ہے مطلب وہ کس طرح سے چھپا ہوا ہے مطلب کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر ایک سے پیار کرتے ہیں ہم وہ peaceful community ہیں جبکہ ان کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پر عورت جو ہے احمدی عورت جو ہے وہ کس طرح سے پسی ہوئی ہے کس طرح سے ڈبی ہوئی ہے مطلب اس کا کوئی say نہیں ہے کوئی right نہیں ہے دکھاوے کے طور پر کہ ہماری لجنہ کی مطلب احمدی مستورات کی تنظیم ہے لجنہ اماء اللہ یہ مطلب وہ براہ نام اگر آپ اس چیز کو کر دیتے ہیں لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا say ہے وہ عورت کا رول کیا ہے وہ اپنے ہی وہ daycare کے اندر وہ سارے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے لیکن جب گھر کے باقی افراد کے سامنے آتی ہے تو وہ پیچھے ڈال دی جاتی ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس کی کوئی نہیں اس کو کوئی تکلیف ہے کوئی نہیں سننے والا وہ کن مسائل سے دوچار ہے کوئی نہیں تو اس زمن میں ایک ایسی خاتون یہ میں آپ سے عرض کروں ایک ایسی خاتون جو اسی بیک گراؤنڈ سے ہے اور انٹرنیشنل فیم کی ہے she's a very vocal she is like even an author تو اسے زیادہ نہیں میں دوں گا مطلب یہ کہ وہ انشاءاللہ ساموار کو منڈے کے روز ان کے ساتھ ہم کریں گے لیکن وقت سے یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارا نارمل کنیڈین ٹائم ایک بجے پاکستان دس بجے ہوتا ہے وہ نو بجے اور کنیڈین ٹائم بارہ بجے ٹرانٹو ٹائم ہوگا ٹرانٹو ٹائم ہوگیا سیخ ہوگیا لے ناظرین آپ نے سن لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیخ صاحب نے مجھے بھی اس سے زیادہ نہیں بتایا ٹھیک ہے اور میں حلفیا بھی یہ چیز کہہ سکتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی دفعہ یہ چیز ہوئی ہے جیسے ہم لوگ پچھلی دفعہ بھی کافی گلہ شکوا کر رہے تھے I don't want to repeat that but just to remind our views and myself as well کہ بعض وقت ہم نا چیزیں کچھ وقت سے پہلے جب ان چیزوں کو گرانٹڈ لیتے ہیں یا گرانٹڈ لیتے ہیں تو وہ بہت ان چیزوں کی وہ تاثیر اور اثر نہیں رہتا اور پھر بجائے اس کے کہ آپ اس کلٹ سے اور اس دلدل سے لوگوں کو اچھے انداز میں لکھالنے کوشش کریں لوگ واپس گرنا شروع ہو جاتے ہیں واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اور بلکہ واپس نہ بھی جائیں تو وہ آپ سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور بلکل پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی الہاد کی طرف جا رہا ہے یا کوئی جناب قرآن کا انکار کر رہا ہے یا کوئی قرآن کی توہین یہ ہمارے روئی ہیں بسیقلی اسی وجہ سے تو اس لیے اس کو اتنا رکھتے ہیں صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو نیکسٹ انٹرویو ہمارا منڈے کو انشاءاللہ ہونے والا ہے اس کو آپ ذرا سیریس لیجیے اور ہم انشاءاللہ انقریب اس کا تھامنیل بنا کر جو ہے اس کو ہم اپنے فیس بک کے اوپر بھی ووٹس اپ کے اندر بھی اور دیگر ہمارے گروپ کے اندر بھی ہماری کمیونٹی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا لنک بھی بن جائے تاکہ آپ لوگ اس کو ریمائنڈر کے طور پر رکھ لیں اس کا بہت جلدی حمل لنک بنا دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا جا سکے اور خواتین کے لیے اس لیے ہمیں زیادہ متحرک اور زیادہ فعال ہونے کی اور زیادہ متشدد ہونا میں یہاں تک ہوں گا متشدد ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ مرد جب تک عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اس کے حقوق کی بات نہیں کرتا تو عورت پا تو لیتی ہے ان حقوق کو مگر اس کے لیے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں مرد جو ہے وہ ٹینشن میں آتا ہے تو عورت اس کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ ہینڈ ان ہینڈ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اچھا خیر اس تمہیدی اور ایک تشہیری گفتگو کے بعد جو ہم اس حوالے سے ہمارے زندگی کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے جو دوست صاحب آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کا سلام علیکم ہم کرتے ہیں اگر اب ہم مقاعدہ شیخ صاحب آغاز کرتے ہیں ہماری اس سیریز کا آپ بھی کتاب کھول لیجئے کیونکہ آپ ہی اس کو ریٹ کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں اندر کی باتیں ناظرین اندر کی باتیں دس پارٹس جو ہیں وہ آپ اس وقت چینل کے پر دیکھ سکتے ہیں گیار ماہ پارٹ جو ہم اس کو آغاز کریں گے ہم نے جہاں چھوڑا تھا اس کا ایک بریف آپ کو ریمائنڈر میں کروا دوں تو وہ مرزا صاحب نے کھل کر اس چیز کا انکار کیا تھا نیم دعواجات نیم الہامی جو ابتدائی قدم تھا ان کا نبوت کی جانب اور پھر بطریق صاحب شریعت ہونے کی جانب آج ہم اس کو بیان کریں گے جی شیخ صاحب اس کا آغاز کرتے ہیں شکریہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ جو کنٹرڈکشنز آف مرزا غلامیم صاحب کی ہیں اور یہ ان کی مطلب جو کتب کی کمپائلیشن ہے مجموعہ جو ہے یا روحانی خزائن جس کا نام ہے اس کے اندر جو تضادات ہیں جہاں پہ کہا کہ میں یہ ہوں میں نہیں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں نہیں ہوں یہ میں ہوں میں وہ نہیں ہوں اس کو ہم نے یقجا کیا اور یہ ایک تین کا کام تھا میرے قیلے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے چونکہ میں اس وقت لے کے چل رہا ہوں تو بات آ رہی ہے ادروائیس اس پہ کام کرنے والے ایک ہمارے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا ہمارے ایک دوست تھے اللہ انہیں غریقے رحمت کرے عبدالباسد سماتری صاحب جرمنی سے ان کا تعلق تھا یہ ان کی بہت بڑی کاوش یہ چیز جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لیگیسی لیں کہ ہم چل رہے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ اور یہ مطلب مجھ سے لیا جا سکتا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے زیتون ایف ایم کے بلوک سے لے سکتے ہیں اسے کر سکتے ہیں ساتھ میں تو اب ہم اس چیز کو صفحہ نمبر نو عامر یہ ہے آن جہانی موصوف غلام کا دیانی فرماتے ہیں کہ پہلے کہ وہ نبی نہیں اب کہہ رہے ہیں نبی ہونے کا دعویٰ آ رہا ہے اور یہ چیز کہ میں صاحب شریعت بھی ہوں حضرت بانیہ سلسلہ فرماتے ہیں شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند عمر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا وہی بھی صاحب شریعت ہو گیا پس اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں عمر بھی اور نہیں بھی اب یہاں پہ عمر غور کیجئے کہ مجھے سب الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند عمر اور نہیں اب وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی رسول کریم تھے ایک مکمل شریعت لکھا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم بھی یہاں آتے رہے وہ دو چار باتیں صرف مطلب مقوانین وغیرہ لے کے آتے تھے اور اسی اگر شریعت بنتے تو میری وحی میں مطلب وہ جو ہیں چاند چیزیں وہ ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ اربائین کا حوالہ ہے اربائین کا حوالہ بلکل اور شیخ صاحب آپ اس پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک ناظرین کو جی پلیس ریفرنس کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں اچھا ناظرین یہ جو شیخ صاحب نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ نہائیت فیصلہ کن عبارت ہے اس اعتبار سے کہ امتی اور غیر تشریعی نبی کے حوالے سے جو عام طور پر جماعت قادیانیاں احمدیہ یہ تأثیر دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جناب امتی اور غیر تشریعی نبی تو آپ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اس سے یہ معمہ اور کلی بھی کھل گئی کہ ان کا دعویہ جو ہے خود مرزا صاحب کی زبانی اربائین نمبر ہے روحانی خزائن کی جلد غالباً انیس ہے اور پیج فور تھرٹی ایٹ ہے یہ اچھا اگر اریجنل آپ کو ریفرنس چاہیے ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اچھا اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوامر و نباہی اگر ان حکموں کا نام ہے تو وہ تو میرے پہ آ چکی ہے اور اس اعتبار سے تو میں صاحب شریعت بھی ہوں یعنی نہ صرف یہ کہا کہ مجھ پر ایسے حکم آتا ہے کہتے ہیں صاحب شریعت ہوں اس قانون کے اعتبار سے میں صاحب شریعت ہوں اچھا یہاں تو تھا مرزا صاحب کا جملہ اب میں دکھاتا ہوں کہ عقیدتا اور عملا یہ اس امکان کو صیرت المہدی کے اندر روایت ایک سو نو جو ان کی ہے اس میں یہ شروع ہوتی ہے اور خود مرزا صاحب کا جو چھوٹا بشیر جونئر ہے بشیر احمد کمر الانبیاجن کو کہتے ہیں ان کی کتاب صیرت المہدی وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پہلے خلیفہ تھے مولوی حکیم نور الدین صاحب وہ فرماتے ہیں کہ توضیح مرام اور فتح اسلام ابھی شائع نہیں ہوئی تھی تو میرے پاس ابھی پہنچی نہیں تھی وہ شائع ہو چکی تھی مگر میرے پاس نہیں پہنچی تھی سوری تو ایک بندہ آیا اس نے آ کے کہا جناب میں آپ کو ان کو پھسا کے دکھاتا ہوں جس کو یعنی ایک غیر احمدی یعنی ایک مسلمان تھا اس نے مولوی حکیم نور الدین صاحب کو فسانے کے لیے کہ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا ہے یہ پینترہ کھیلا ان کے بقول تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو مولوی حکیم نور الدین کہتا ہے نہیں کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر تو مولوی حکیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر ہمیں یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور آسباز ہے یا نہیں اگر صادق ہے تو باہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے آپ اندازہ کر رہے ہیں یعنی یہ مرزا صاحب کے بعد کی بات ہو رہی ہے یاد رکھیں مرزا صاحب آ چکے تھے مرزا صاحب نے کم از کم مہدیت اور مجددیت کا دعویٰ کر دیا تھا ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس کے بعد یہ نبوت کے دعویٰ کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ صادق ہے کہ نہیں بہرحال وہ کہتے ہیں میرا جواب سن کر بولا واہ مولوی صاحب آپ قابو ہی نہ آئے یہ قصہ سنا کر حضرت مولوی صاحب مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت مسیح مہود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوق قرار دیں تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صادق ورمین جانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی حق ہوگا اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور مانا ہوں گے اس کا مطلب ہے اس سے ایک اور مسئلہ بھی آلوتا ہے شیخ صاحب لانتور پر یہ تأثیر دیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کو یہ نہیں مانتے مانتے ہیں مگر اس کی تعویل کوئی اور کرتے ہیں اچھا یہ بھی ممکن ہے شیخ صاحب کہ یہ مان رہے ہیں کہ خاتم النبیین میں جو یہ تعویل کر رہے ہیں وہ بھی حتمی اور قطعی نہیں اس میں طبیع مکان تو بارحال باقی رہ گیا اگر کوئی آ گیا شیخ صاحب یہ کروس ریفرنس تھا اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر بڑی وضع کی بات ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کہتے ہیں کہ مسلمان جو خاتم النبیین کے معنی کرتے ہیں یہ جس طرح سمجھتے ہیں وہ ہمارے عشرِ عشیر بھی نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہم ان سے بدرجہ بہتر مطلب یہ چیزیں سمجھتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صادق ہے مطلب اگر وہ صادق ہے تو وہ مطلب قرآن کی شریعت کو بھی اگر وہ ختم کر دے تو پھر بھی ان کو کوئی اتراز نہیں آپ اندازہ کریں مطلب ان کی اس سوچ کا کہ جو یہ سوچ کا حامل ہو کہ یہ ذہن میں آئے کہ قرآن کو اس شریعت کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کو بھی وہ جو منصوب کر سکتا ہے آپ اندازہ کر دیں اس کا مقام کیا ہوگا وہ کون ہوگا کیا چیز ہوگا شکس صاحب اس پہ مجھے ایک نکتہ یاد ہے جو کہ ایک خالصتا سائیکلوجیکل نکتہ ہے میں ہمارے احمدی دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر ہمارے غیر احمدی جو ہمارے مسلمان دوست ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں جار یہ خالصتی مرضیوں کو ہو کیا گیا ہے انہیں احمدیوں کو ہو کیا گیا ان کو نہیں پتا چلتا کہ اتنی غلط باتیں ہیں اتنا جو ہے نا وہ کود کبار بڑا ہویا ہے اور پھر یہ مانتے چلے جاتے ہیں میرے احمدی دوستوں اور میرے مسلمان دوستوں مولوی حکیم نور الدین صاحب کا یہ عالم ہے مولوی فاظل کا اور شاہی طبیب کا پڑے لکھے انسان کا اور کئی کتب کے مصنف کا یہ حال ہے تو عام احمدی اور قاضیانی کا کیا حال ہوگا بچارے کا وہ تو ان چیزوں کو مانے گا اور یہ کس نے ٹیکنیکل طریقے سے برین واش کیا گیا ہے کہ جو ان کا خلیفہ اول ہے اور جو ان کا مولوی اور پڑا لکھا انٹلیکچول بندہ تھا اس سے یہ بات کہلوائی گئی مجھے نہیں پتا یہ تو روایت لکھی ہے ان کے بیٹے نے یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ اتنے بڑے لیول کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ قرآن کو بھی منسوخ کر دیں تو میں مانوں گا تو ایک عام احمدی سے آپ کیا امید کرتے ہو آپ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں بالکل یہ برین واش ہو چکے ہو ہیں بچارے ہمارے احمدی دوستوں ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں آگے حضرت مسیح معود فرماتے ہیں جس طرح فیرون کے پاس رسول بھیجا گیا تھا وہی الفاظ ہم کو بھی الہام ہوئے ہیں اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ مطلب وہ الفاظ کیا ان کو الہام ہوئے ہیں کہ تو بھی ایک رسول ہے جیسا کہ فرمات کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا ہم اب اندازہ کریں کہ ہر چیز جو موصوف غلام احمد قادیانی کی جو نبوت ہے وہ بھی ایک میٹا فوریکل ہے مجاز کے رنگ میں وہ حقیقی نہیں ہے غیر حقیقی ہے اور الہام ہو رہا ہے ایک غیر حقیقی نبوت کے حامل شخص کو ایک الہام ہو رہا ہے کہ تو بھی رسول ایسا ہے جیسا ہم نے فرمات کی طرف ایک رسول بھیجا تھا ویلڈ پوائنٹ شیخ صاحب مطلب دیکھیں ہمیں دیا ہے خود کو دیا ہے کس کو دیا ہے اللہ کو دینے کوشش کیا ہے نہیں 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 مسئیبت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پیری اور مذہبی کاروبار جب جہالت سامنے ہونا تو بہت مطلب مہنگے دام بھی ہون بڑے عام بکتی ہے وہ سر عام بکتی ہے سلسلہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ لوگ کو پوچھنے والا نہیں تھا ان سے کہ بزرگوار یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کس مطلب کیسے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ہے کیا اچھا انہوں نے لبادے بہت زیادہ اور رکھے تھے مسئیبت یہ ہے کہ موصوف نے لبادے بارڈ رکھے تھے کسی کی نظر میں وہ مجذوب تھے کسی کی نظر میں وہ صوفی تھے کسی کی نظر میں وہ کچھ تھے اب بات چل نکلی ہے مجذوب والی بات چل نکلی ہے تو اللہ حضرت کو آپ دیکھو نا کہ اپنے موہ پہ تیل ملنا شروع کرتے ہیں تو اتنا ڈال لیتے ہیں کہ وہ داڑی میں سے ہوتا ہوا تو کپڑوں پہ آ رہا ہوتا ہے بٹن تک صحیح نہیں لگا سکتے مطلب میں خدا نہ خواستہ مطلب ان کی تضہیق یا کچھ ایسے نہیں کہہ رہا میں قیفیت بتا رہا ہوں کہ ایک شخص اس کو جب ایک خود بھی مطلب میں اللہ کی طرف سے تو خیر ان کو اس طرف یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں لیکن اپنے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے گھر کی اپنے محلے کی اپنے شہر کی اپنے ملک کی تربیت کر رہی ہے ان کو میں نے گائیڈ کر رہا ہے ان کو میں نے کہیں لے کے چلنا ہے تو وہ اپنے سارے حواس اپنا پوری طرح چکنہ ہوتا ہے اور جو شخص اپنی ذات کے اوپر مطلب کہ تھوڑا سا بھی نہ توجہ دے سکے اور نہ کر سکے اس نے قوم کا بیڑا گھر کیا کرے گا وہ یہ یہ چیز ہو جنے سے یہ ہوگا کیا اور یہ جہاں پہ موصوف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جی یہ مجھے الہام کر دیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو یہ سمجھ گئے کہ ہم مکلف ہیں کہ بس ٹھیک ہے موصوف نے فرما دیا ہے کہ یہ رسول ہے تو ہم نے اس کو رسول ماننا ہے لیکن اس کی کیفیت تو دیکھیں اس کی اس کی ذہنی حالت تو دیکھیں مطلب یہ ان کے سام میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت مطلب میرے جو اباؤ عداد تھے میری دادی مخترمہ کہ وہ بچاری کے بندی خدا تھوڑا سا غور تو کر لو کہ یہ شخص کیا رہا ہے کر کیا رہا ہے جیسے مداری نہیں تماشا دکھا رہا ہوتا تو آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ چلے وہ تو تالیا مارتے لیکن پیچھے جو لوگ بڑے عمر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان میں سے آپ نے سنا کہ بعض واضعیں لگا رہے اوچھا جی شیخ صاحب کیریون کریں پھر آگے لیکن آگے فرماتے ہیں سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بیجا اب موصوف مطلب یہ یہاں پہ مطلب میں پھر اس بات کو لے دوں گا وہ کہیں گے ایک تو یہ ہے کہ ریپیٹیشن آگئی اس چیز کی ویریفکیشن بھی ہو گئی اس کے اوپر کہ قادیان میں اپنا کے بھی میں نے جو کیا ہے قادیان میں لیکن سچا خدا وہی ہے پہلی میرے سوال ان سے یہ ہے موصوف سے احمدی ادرات خدا رہا تھوڑی سی عقل کو استعمال کر لی دیئے گا اچھا آپ نہیں کرتے تو چلو مسلمانوں سے میرا یہ ہے کہ کم از کم اس پہ بھی گوھر کیجئے گا آج تک میں نے کسی مسلمان کے موں سے نہیں سنا کہ کیا دو خدا ہے یا ایک سے زائد خدا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بیجا وہ تو سچا ہو گیا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بیجا تو اس کا مطلب وہ کسی جھوٹے خدا کو مان رہا ہے یا کوئی اور بھی خدا بیٹھا جو کہہ رہا ہے میں نے نہیں بیجا دیکھیں نا عامر بالکل کلیر کٹ کہ مطلب سچا خدا انہوں نے خدا کے اوپر بھی یہ جو چیز مشروط کر دی نا انہوں نے کنڈیشن لگا دی انہوں نے کہ جو یہ تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ سچا رسول ہے وہی یہ رسول ہے وہ اس سچے خدا جس نے قادیان میں بھیجا ادروائز جو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب خدا کو نہیں سچا سمجھ رہا کسی دوسرے کو سمجھ رہا کہ سچا خدا وہی ہے کہ تم میں سے بھی ٹھیک بندہ وہی ہے تم میں سے فلاں ہندوستانی پاکستانی وہی ہے جس نے یہ نعرہ لگایا ہے دوسرا بندہ جو ہے وہ پاکستانی ہندوستانی نہیں تو فلاں بندہ جس نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے دوسرا جس نے نہیں کی وہ نہیں ہے میرا مطلب یہاں پہ خدا کی ذات کو مطلب اندازہ کریں کہ وہ جس طرف لے جا رہا ہے یہ شخص جو اس کے ذین کے اندر ہے اس کی قیفیت اس کی سوچ اس کی سمجھ آپ دیکھیں سے یہ شخص کر کی رہا کیل کی رہا آپ کو اس چیز پہ مطلب فاروق جی شیخ صاحب بلکل بلکل میں سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے خوالہ یاد آگیا تھا میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا اگر مجھے بدیہ طور پر یاد آگیا کہ اگر آپ مجھے جھوٹا کہو گے تو اسلام جھوٹا ہے وہ یہاں پہ خدا کی ذات کو صاحب نے لے آئے تو آگے چل کے فرماتے ہیں میں خدا اللہ کی ہم کلامی سے مشارف ہو اور وہ میرے ساتھ بکسرت بولتا اور کلام کرتا ہے اکثر ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں میری باتوں کا جواب اللہ تعالی کہ میں غیب کا علم نہیں کسی کو دیتا یہ فرمار کرتا ہے آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پہ کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا اور انہیں امور کی کسرت کی وجہ سے انہی امور تانے ان تمام امور کی وجہ سے کہ یہ جب ایسے سلسلے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اس کا نام نبی رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہوں شکھ سب آپ کی اجازت ہو ہوا ہے فیصلہ خود مددئی کا میرے حق میں زلیخ خان کی پاک دام حوالہ ہم دے دیتے ہیں ان کے گھر سے ہی یہ دیکھیں ناظرین اپنا شیخ سب نے جو حوالہ پڑھا ہے اس میں یہ پڑھا ہے کسرت سے الہام مجھ پر کیے گئے ہیں اور باتیں جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرا نام نبی رکھا ہے اب دیکھیں جی ہم ایک تفسیر کا حوالہ پیش کرتے ہیں جس کو تفسیر کبیر کے نام سے محصوم کیا گیا ہے یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کو مسلح معود کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ ایک محمد ہے اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے یہ اول جلد ہے اور اس کا پیج نمبر آپ کے سامنے اس کی ہائیلائٹڈ عبارت ہے اس ہائیلائٹڈ عبارت کو میں زوم کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے درہ پڑیں شیخ صاحب درہ پڑی یہ بعض لوگ صرف چند خواب یا الہام دیکھ کر اپنے آپ کو معمور قرار دینے لگ جاتے ہیں غور کر لی جی جو کچھ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ میرے پہ میرے سے باتیں کرتا ہے اور مجھ پر چیزیں ظاہر کرتا ہے کہتے ہیں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خواب یا الہام دیکھ اپنے آپ کو معمور قرار دینے لگ جاتے حالانکہ خوابیں اور الہام خیالی بھی ہو سکتے ہیں بہتر بیماریوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹے وہ ان کے والد محترم موصوف غلام کا دیانی وہ سراپا بیماریوں کے ایسی چیز تھی کہ جو اپنے آپ کو سر سے لکے پاؤں تک ہر قسم کی بیماری میں وہ مطلب تھے اوہ میرے اللہ اندازہ کریں کہ وہ شخص خود کہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی کا ٹائم اگر اس کے دن کا نکالا جائے یقین کریں کبھی بیٹھ جائیے گا حساب کرنے اور آپ مہران ہو جائیں گے کہ دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے وہ بندہ کم اس کم چھے سے دس گھنٹے واشروہ میں گزارتا تھا شیخ صاحب پھر معذرت کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ کسی بھی کریٹیو اور ایکسٹر آرڈنری جینئیس بندے سے پوچھے جس کو باتھروں میں بڑے خیالات آتے ہیں وہ نہاتے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے بلکس صحیح یہ سارا کچھ وہی ہی ہوتا ہے ساتھ چیز یہ جب کوئی تھوڑی سی سی سائی کالو جی سبجیکٹ پڑھ لے اس کو سارا چل جائے گا شیخ صاحب آگے پڑھ مکمل بھی کسی پاگل کے جو دولے شاہ کے چوئے ہیں ان کو بھی یہ چیز آ سکتی ہے وہ انسان جو کرمنل مائنڈ ہے اس کو بھی آ سکتے ہیں اور جو ایک شریف نفس ہے اسے بھی آ سکتے وہ مطلب مان رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں لیکن سلسلہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے مبرہ قرار نہیں دیس رہے اب آویس ہے کہ جو گھر والا ہوتا ہے جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو پوزیٹیو میں لے کے جائے گا لیکن دوسری طرف جو بیٹھا ہوا جو اس چیز کو نہیں تسلیم کر لے جائے گا اب یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے برابر برابر فیفٹی فیفٹی چانسی ہے اور مرزا صاحب کے جب ہم کال او فیل کو دیکھتے ہیں جب ان کی زاری اپیرنس کو دیکھتے ہیں جب ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص باپ کی پینشن لینے جاتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے جا کے سرمہ میں چلا جاتا ہے ایک بیچاری معصوم بچی اس کے پیچھے مطلب اسے بزاروں میں اشتہاروں دے کے اسے بدنام کر یہ رویہ کسی شریف انسان کا یا جو صحیح دماغ انسان ہوتے ہیں یہ ان کا تو نہیں ہوتا تو صاف مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ کی جو وقاسی کر رہے اور اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ خیالی شیطانی اور ذہنی بیماری کا نتیجہ اور شیخ صاحب دیکھیں آگے انہوں نے آگے جو آخری لائن ہے اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں صرف کسی خواب یا سچا ہو جانا بھی اس کے رحمانی ہونے کا ثبوت نہیں مطلب کہ بھئی آگر آپ کوئی ایسی خواب آگئی صبح دیکھیں جی وہ بات ہو گئی بیٹا تو باپ جس طرح کلاس لے رہا ہے اس نے بتا کے رکھ دیا کہ یہ ایک نفسیاتی مریض پاگل ایک مطلب صحیح دماغ انسان نہیں تھا اب یہ مرزا بشیر الدین محمود ایک 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 شیخ صاحب یہ جو آپ نے آخر عبارت پڑی تھی یہ ناظرین یہ حضرت بانی سنسلا جو احمد دیا کے حوالے سے عبارت شیخ صاحب نے پڑی گیا اس کو اور اس عبارت کو آپ ملا کر پڑیں گے تو آپ مسئلہ لو جائے گا کہ غلط فہمی پر یا تو انٹینشلی غلط کیا ہے یا ان کو دھوکہ لگا ہے شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ شیطان وہ پہ گئے شیطان تو نے کیا کرنا ہے میں تجھے کر زینی طور پہ جب اس طرح کی زینی بیماری کا شکار ہو تو اس کے ہتھے کسی کے چڑھ جاتا ہے میں یہ بینیفٹ آف دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یہ چیزیں ہو سکتی انسانوں کو ہوتی ہیں یہ سارا کچھ آگے فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں یہ مطلب بقیدہ طور پہ وہ فرما رہے ہیں اپنی مطلب وفاظ سے قبل کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں ہاں مطلب ازالہ وحام میں ہاں یہ سچ ہے کہ آنے والے مسیح کو نبی بھی کہا گیا ہے اب یہاں پہ مطلب اس کو یقینی اور حتمی نہیں رہنے دیا گیا جہاں پہ یہ امدی لوگ جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو بار بار مسلم کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی اللہ کہا گیا نبی اللہ کہا گیا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لفظ یہ ایک لفظ بھی ڈال کے تو اس کو اچھا اسی لیے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس آجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی اب آپ یہ دیکھیں اگر نام ہی رکھنے جو کہ مطلب جس سے لاہوری جو ہیں یہاں پہ عامر یہ ذہن میں رکھی گا کہ لاہوری جو ان کے سکول آف تھارٹ کے لوگ ہیں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبوت نہیں عطا ہوئی یہ نام رکھنے والی بات ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے یہاں سے بہت سارے مسئلے ان کے بھی حل ہو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اس چیز کے اوپر مسر ہے کہ نہیں امتی اور نبی مرزا صاحب نے کہہ دیا وہ اسے غیر حقیقی لے رہے ہیں اور جبکہ مرزا صاحب خود بھی لکھ رہے ہیں جو صرف نام رکھا یہ غیر حقیقی ہے اور غیر حقیقی میں سے کبھی حقیقت نہیں پیدا ہوتی یہ چیز ذہن میں رکھی جا جو مرزا صاحب اپنے آپ کو غیر حقیقی مریم کی ایمانہ میں استعمال کیا گیا ہے میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں دعوی ہم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں یہ جو قیود لگاتے ہیں تخصیص کرتے ہیں لوگوں کو شرم کرنی چاہیے مرزا صاحب آپ کے آن جہانی صاحب عمومی دعوی دعوی اسطلاح کو اس کے عموم میں استعمال کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز میں بتانا چاہ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ مسیح کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس پر بھی مجھے ایک ریفرنس ذن میں آیا تھا مگر اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں صرف ایک لہوری دوست تھے انہوں نے مجھے کال کی جرمنی سے تھے لہوری جماعت کا کہ ہمارے ان سے بتانا میری طرف سے آپ اس ایشو کو اڈریس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اختلافات کیا ہیں کس نوعیت کے ہیں اور کس قسم کے جو ہیں وہ مباحث ان کے اندر رکھیں میں کہ انشاءاللہ پھر ہم پھر 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 انشاءاللہ کر لیں گے لیکن میں اس حوالے سے ان تک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں اگر تو آپ لوگ سچے ہیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے اور وہ جانی چاہیے تو یہ حمد تو آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ اس طرح سے رہیں یہ جو ان کا طریق ہے نا یہ مطلب جو یہ قادیانی محمود گروپ ہے مزہ محمود یہ حرکتیں ایسی کرتا ہے میں تو بلکہ غفاظ جنبا کو بھی مطلب کھلے طور پہ دعوی دیتا ہوں کہ آ کے یہ مطلب کم اس کم یہاں پہ بات وہ کرنا چاہے تو ہم اسے بھی مطلب لے لیں گے کہ آ جاؤ کہ تم اپنے بات کہہ لو مطلب پوری طرح سے لیکن پھر کچھ ہمارے سوال بھی ہوں گے جن کے جواب انہیں دینے پڑیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں کیونکہ ہمارا بنیادی سوال صرف ایک ہی آئے گا چاہے لہوری ہو چاہے جمبا ہو چاہے مسرور ہو کہ آپ لوگ اسلام سے قرآن سے کیا کر رہا قرآن کہاں سے لے آئیں گے آپ جب قرآن دین کو مکمل کر رہا ہے کسی آنے والے کا تصور نہیں دیتا تو آپ کیسے لے آوگے جی میں نہ آیا ہوتا تو کوئی اور آیا ہوتا کیسے آیا ہوتا بھائی یہ آپ میں آسکتا ہے جیسے جمبا صاحب آگے ویسے آیا ہوتا ہے لیکن قرآن یہ مرزا میرے سامنے ہوتا ہے یہ شیئر پڑھتے میں کہتے میرے دو آتوے کو کوئی اور نوام دے کوئی اور ہی آیا ہوتا تو آ جاتا وہ آ جاتا آڈی تے جان چھوٹے دی یہ ہمارے پر نا مزہ کا خیز قسم کی تصحیق رویے میں باتیں کرتے یقین کریں جس دن یہ لوگ قرآن کی تعلیم کو سمجھ جائیں گے ان کے لئے کوئی شک یا کوئی ایسا وہم باقی نہیں رہے گا کہ یہ چیزیں کیا بڑی آسان ہیں یہ چیزیں لیکن جب آپ ٹویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب اس کی شکل تبدیل کرتے ہیں تو جو اصل ہوتا پھر آپ کو نظر نہیں آتا اہمدی دوستوں کو چونکہ بیچارے میں ان سے نہیں ہوں مخاطب یہ جو پیڈ ہیں اور یہاں پہ آکے جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ فضول باتیں کرنا یہ بیچارے مجبور ہیں مطلب ان کے لئے اور وہ اپنا ایک ڈیوٹی پہ بھی یہاں پہ میں آئی سسٹر وجیہ کہ وجیہ صاحبہ نے جب وہ بات کی تھی نا کہ روہ کے اندر خلافت لیبریری کہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں یہ وہ تو مطلب وہ بڑی کلیر بات کر رہی تھی کہ مطلب جس طرح آج انسان اپنے گھروں میں لیبریری سے بھی لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیبریری آپ دیتی آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں ہاں تھوڑی دیر ریلیکس کر لو یہ کر لی مطلب آپ لوگوں کو تو یہ سختی سے یہ کیا جاتا تھا کہ یہ تو ملہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے یہ تو ہے ہی دشمن مطلب مرزا بشیر الدین محمود کے الفاظ معاندین دشمن وہ دشمن کے لیوہ بات ہی نہیں کرتے تھے جب اتنی نفرت آپ کے اندر بھری ہوئی ہو تو آپ کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں عام احمدی عورت اور مرد وہ اسلام سے محبت کرتا ہے اور اسی دھوکے میں اس کلٹ کے اندر پسا ہوا ہے شیخ صاحب میں اکثر سورة کحف کی آخری آیت ہوں میں بڑی کوٹ بھی کرتا ہوں اور اس کا میں سینے سے بڑا لگاتا ہوں کیونکہ وہ یہ جو تعویل تعبیر تفہیم اور شعور کی جو خوش فہمی اور خوش کل حل ننبیوکم بالاکثارین آمال اللذین ذل سائیوہم فی الحیات تنیا وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنا کہ نبی ان کو کہو میں تم سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے لوگوں کی خبر نہ دوں وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے مار کے مار تیرے بڑے بڑے کام کر تیرے سمجھتے رہے کہ ہم بڑا کام کر رہے لیکن وہ خسار رہے تھے یہ ہے لمحہ فکریہ ہمارے دوستوں کے آپ لوگ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہو آپ لوگ اپنا پیٹ کٹ کے ان کو جو چندہ دیتے ہو آپ لوگ اپنی عورتوں کو ان کا غلام بناتے ہو خود کو ذہنی اللہ کے وقال آپ گھاٹی میں ہو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا خسارے کا کام کر رہے جی بلکل ابھی بھی میں کہوں گا وقت پر کافی ہے ایک کترابی خوش اندام کا احمدی دوستو جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا ابھی بھی وقت ہے دوستو واپس ہمارے بھائیو آپ لیں جی کال کا لنک جو ہے شیخ ساب خوبصورت بات کے ساتھ ایک کمنٹ آیا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں آمیر حق آپ ویڈیو میں کیوں نہیں آتے دیکھیں یہ شیخ ساب دیکھ لیں میں ان کو کہتا ہوں جو امانت چند کی طرح دکھتا ہو نہیں یا شیخ ساب ایک جو یار امانت چند کی طرح دکھتا ہو وہ کیم کے آگے آکے کیا کرے گا مجھے بتاؤ جو میری تھوڑی بہت باتوں سے لوگ تاسور اچھا لے رہے ہیں آپ نے وہ بھی بگانے ہیں شیخ ساب ہے نا ہم نے دیکھو کتنا پیارا نہیں آپ کی جو یہ خواہش ہے میں اسے جائز سمجھتا ہوں اور یقین کیجئے جہاں تک انہوں نے جو مثال دی ہے یہ آپ اس کے بلکل بارکس لے لیں یہ وہ جس کتاب کوئی نہیں رکھ سکتا بہت یہ مطلب صرف جیسے دل کا اتنا حسین ہے چہرے کا اس سے بھی زیادہ حسین ہے میں شیخ صاحب ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا نبی پاک نے شیشہ دیکھنے کی دعا اللہ حسن خلقی کما حسن تخلقی اے اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے جیسے تُو نے میرے چہرے اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر بھی اور ہمارے شارٹ کلپ چینل اگر اس پر کوئی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے کر دیا ہے ایک میں دیکھ رہا تھا کوئی رومی نام سے صاحب ہیں وہ لکھ رہے تھے کہ وہ اصل میں پرانا جان تھا انہوں نے اپنا پرانا نام لکھا ہے تو انڈیا سے ہیں اور اگر تو وہ ہی ہیں رومی کر کے ان کا میرا خیال کوئی نک تھا تو اگر وہ آنا چاہیں تو اگر تو وہ بلکل ان کا نام اور میرا نام ایک یا وہ بھی کریم ان کا نام ہے انڈیا سے ٹھیک ہو گیا وہ اگر چاہیں تو لیں جی ہم بقاعدہ جی صاحب آپ کی جی پلیز ہم سب سے پہلے ہمارے ایک اہمدی دوست ہیں اکثر وہ کہا کرتے ہیں یہ میسیجز میں میں دیکھتا ہوں لنک دیں جی لنک دیں تو آج وہ آئی گئے ہیں مگر میں ایک گزارش کروں گا محمد صاحب سے یہ محمد ان کا نام ہے محمد صاحب کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اس ڈیکورم کا اندازی ہوتا ہے کہ احترام کے دائرے سے نکلنا نہیں ہے اور ہم بھی آپ کا احترام کریں گے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آئیں بالکل جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کریں سوال جو آپ کے نشیس رکھ لیتے ہیں گپ شپ کر لیتے ہیں مگر کوشش یہ کرنی ہے صرف ایک چیز تم سے مانگتا ہوں درد دل سے اخلاق محبت عزت اختلاف تو رہنہی ہے جی بہت شکریہ محمد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے تو کہیں جناب کوئی سوال آپ کا سلام علیکم ورحمت اللہ برکات جی کیا چلے حمد بھائی کیا آپ الحمد اللہ کا شکر جناب محمد بھائی جی میں پوچھنا تھا کریم صاحب سے ایک معصوم مانا سوال ہے کہ کیا آپ کو جماعت ایم بیو سے نکال تھا یا آپ نے چھوڑی بہتر یہ ہوگا محمد صاحب کہ آپ سوال پوچھا ہے میں جواب دے رہا ہوں ایک منٹ میرے پیارے بھائی میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں آپ بیٹھیں یہ جو ڈکٹیٹ ہے جب کسی کے گھر جاتے آپ نہیں کہتے محمد صاحب آپ کے لیے جو قابل قبول ہے وہ آپ کی جماعت ہے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جماعت سے پوچھ لیں کہ جی ان کو نکالا گیا ہے یا انہوں نے خود چھوڑا ہے پھر وہ جواب دیں آپ آکے مجھ سے اس کی تائیب یا تردید کروالیں یہ تک اور آپ کوئی سوال ہے بھائی ہم لے آگے دوستوں کو جی آج کے موضوع جو آج آپ کو موضوع چل رہا تھا اس پہ ایک سوال تھا کہ ابھی آپ ایک حوالہ پڑھ رہے تھے حضرت مرزا بشیورد محمود احمد صاحب کا تو اس میں انہوں نے وہاں پہ پڑھ رہے تھے نا کریم صاحب کہہ رہے تھے کہ بشیورد نے خود لکھا کہ میرا باپ ایسا تھا ایسا تھا مطلب کہ اس کو آتے میں لکھا لفظ میں نہیں کہا جی لکھے کا تو نہیں کہا انہوں نے آپ پر برس کر کے دیکھ سکتے ہیں جب اس کی انٹرپیٹیشن کر رہا تھا اپنا اس پہ دے رہا تھا تفسرہ تو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ چیز یہ کہہ رہے ہیں وہ یعنی جو اوساف جو کریکٹرسٹکس بیان کہیا جا رہے ہیں وہ مرزا صاحب سے مل رہے ہیں یا یا جو تحریر تھی میں نے پڑ دی تھی بس جو لکھا ہوا انہوں نے وہ میں نے پڑ دیا اس کے بعد جو میرا تفسرہ ہے اس میں مطلب میں جو بات کر رہا ہوں وہ چیز ہے آپ فرمائیے آپ اس میں ہے کیا جی چنہیں ٹھیک ہے حضی بہت شکریہ پھر دوبارہ ہمارے پاس آئیے بہت اچھا رہا آپ سے بڑی پیاری آپ نے بات کی صرف اللہ آپ کچھ خیال دے پھر بھی آئیے دوست مجھے لگ رہے ہیں اگر عزت اور احترام کے دارے میں بات کریں گے کیونکہ آپ نیچے کمنٹ کر رہے تھے میں ان کو اگر یہاں گر آپ کچھ کریں گے اور جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی نہ کیجئے اپنی جماعت شاہل کریں جی مائیک تھے آپ بھی ٹوپک پر سوال کریں انشاء اللہ جی اسلام علیکم میں تھوڑا لیٹ آیا تھا تو ٹوپک کا نہیں پتہ البتہ جو لازٹ پرگرام وجیہ بہن کے ساتھ ہوا تھا اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت سے دبا پیر بھی ہیں مثلا میں ایک جگہ جانتا ہوں بلاوڑا شریف کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور وہ پھوکیں مار مار کے لوگوں کی شفا بھی کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ وجیہ بہن نے جب یہ بتایا کہ زیور تک وہ لے لیتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں خاص طور روپے ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ ساری زندگی لگا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کا زیور یا جہیز بنانے کے اندر وہ ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کے پاس ساری زندگی سیکیورٹی پڑی رہتی ہے وہ سیکیورٹی وہ آگے اپنی اولاد کو پھر ٹرانسور کر دیتے ہیں تو کہ اس کے پاس اپنے والدین کی اپنے شہر کی ایک سیکیورٹی کیا ہے تو اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا حالانکہ جو ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ بھی آپ جاتے ہیں ان کی ایک فیس ہوتی ہے دس ہزار لے لیں پندرہ ہزار لے پانچ سو روپے لے لیں وہ آپ کو کو اتنے پیسے دے دیں ہم پھوک مار دیں گے اس بات پہ شیخ صاحب دوبارہ کمنٹ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت بڑا علمیہ تھا شکریہ نبی صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ دو تین روز سبر کر سکتے ہیں تو بالکل عورتوں کے جذبات انشاءاللہ ساموار کے روز ایک اور خاتمون آئیں گی مطلب اور ہم ان کے آگے یہ سوال رکھ دیں گے مطلب ان کی بیک گراؤنڈ بھی اسی کرٹ سے ہے سیتھی رادر ہے نہیں سیتھی تو مطلب وہ بہتر بجائے اس کے کہ میں کوئی جواب دوں جو کہ اتنا زیادہ پاورفل نہ ہو اتنا زیادہ آپ کو اتمنان دینے والا نہ ہو یا وجیہ صاحبہ کے مطلب جو ان کا مقصد تھا اس کو ظاہر نہ کرتا ہو تو ہم کیوں نہ ایک خاتون کی ہی زبانی مطلب جو کہ بہتر جانتی ہے اور خاص طور پیسی پہ بات کریں گی یہ منڈے کے روز ان کا انٹیویو ہوگا تو ہم ان کے لیے رکھ لیتے ہیں آپ کی اجازت سے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ آ کر منڈے کو ان سے یہ سوال کر لیں بلکل بلکل نمائن کی سنف نازو کی ہی ہم کروائیں گے انشاءاللہ شیخ صاحب کے روح اچھا کچھ دوست باب نیچے بہت بڑے بڑے اپنی طرف سے پہاڑ جیسے اور بڑے 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 پیارے دوست ہمارے سار جو چکے ہیں جناب شیخ سرپرائیز کچھ جی بشیر احمد بھائی بشیر شاہ بشیر 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 شاہ بھائی کیسے ہو علیکم اسلام جناب اہلن شیر میں کہنا تھا مرزا صاحب تا پیلا دعوی ابراہینی احمدی احمدی پار 1 and پار 2 میں وہ کہتے ہیں انہ نے quote کیا chapter 18 verse 109 to 115 i think تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں مانتے کہ اللہ کا بولنا ہتم ہو گیا ہے تو ادھر شروع ہوئی right then ابراہینی احمدی 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 انہ نے quote کیا chapter 22 verse 52 جتے اللہ کہتا تھا کہ ہم نے کبھی رسول اور نبی نہیں پیجا کہ شیطان نے اس کو اس کے سامنے obstacles لگائے تو وہ اپنے آپ کے بارے بول رہا تھا اچھا پھر جب جب انہوں نے مسیدہ دعویٰ کی تیا انہوں نے نبوت کی انکاری کی تھی دس سال بشیر 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 سپیشلی جی بشیر تو شیخ صاحب یہ بھی بتائیں مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ جیڑا بنن نبوت دعویٰ کرے اوٹھے واجب کتل اوٹھو اٹھا پنا نا یار انہوں نے بچارے ٹرگ ہے مرزا صاحب انہوں نے جی کوئی اور پچھے جیڑا آرہے بچارہ انہوں نے بجائے عدالت پہلے ہی فیصلہ کر دیتا ہے جنہ سو لیٹ دا لار ڈیسائیڈ شیخ صاحب یہ سوری بات کٹ گئی آپ کی مجھے بھولنا جائے کادیانیوں کے طرف سے ایک تاثر بہت زوروں شور سے دیا جاتا یہ اہمتی دوست پل خصوص سنیں پتہ کہ کہتے ہیں کہتے ہیں جی جھوٹے نبی جو ہے نا کہتے ہیں وہ تو تصوری ختم کام سب تھی ختم ہوگا جھوٹے گا ہم عدیس پیش کرتے ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب تیس دجال جھوٹے آئیں گے ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں تو آگے سے پتہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ تو گنتی پوری ہو گئی ہے کب کی وہ تیس کی گنتی تو پوری ہو گئی ہے اچھا پھر میں پوچھتا ہوں جی کب پوری ہوئی ہے کہتے ہیں مردہ صاحب سے پوری تو میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یعنی جون تین تیس کی گنتی کے بعد جو آئے گا وہ سچا ہوگا تو مردہ صاحب کے بعد کتنے آئے ہیں وہ سچے ہیں نہیں 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 ہم نہیں مانتے ہیں ان کوئی ہے وہ اچھا جو فرقوں والی حدیث نہیں فرقوں والی نمبر نہیں پورے ہوئے یہ جواب ہے یہ بھی اسی طریقے سے اچھا پھر ایک اور چیز شیخ صاحب میں نے اس پر بقیادہ وہ زیتون افنم پلاس کے اوپر دوسرے چینل پر ایک ویڈیو بھی ڈیٹیل میں پڑی ہویا جھوٹ ہے مدائین ان بوت کی اس میں میں نے اس چیز کا جواب دیا مسند احمد میں روایت ہے مسند احمد میں اس میں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک تیس بڑے جھوٹے دجال نہیں آئیں گے ہر ایک ان میں سے گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اس میں پھر آگے کا الفاظ بتایا آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو آخری ہوگا دجال العور وہ دجال ہوگا جو کانہ ہے جس کو مسیح وہ اصلی وہ قتل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ڈھکوصلہ دیتے ہیں احمدی حضرات ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ چونہ لگاتے ہیں کہ جی تیس کی گنتی پوری ہوگئی وہ نبی پاہ سرم کہتے ہیں تیس کا آخری جو گنتی ہے وہ تو جا کے پوری ہوگی دجالے کانے تک اس کا مسئلہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی سو یہ جتنے بھی ہے سارے ابھی جھوٹے ہی ہیں آن جی چھوٹے ہی چال رہے ہیں تیانیٹا کے چلنے اچھا شیخ صاحب مرزا صاحب آسو کہتے تھے کہ وہ حاتم حاتم الحلفاء تھے آدم خلاق کے وہ تھے اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پورا امہ میں صرف ان کو نام ملا تھا نبی کو کسی اور کو یہ نبوتیں خصوصی ہو گئی اور پھر خاتم الخلفاء تو تھے لیکن خاتم الاولاد بھی تھے مرزا صاحب جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو چیزیں مرزا صاحب نے اصل میں بات پہنچے بار بار وہ آجاتی ہے کہ مرزا صاحب الفاظ کے کھلاری تھے یقین کریں لفظوں سے کھل نہ جانتے تھے یہ جو ان کی کوالیٹی ہے ماننی پڑے گی ماننی پڑے گی کہ مرزا صاحب جانتے تھے لفظوں سے کیسے کھیلا جاتا ہے یہ بشیر مطلب تمہاری ویسے میں احران ہوں کہ living in states اور تم نے مرزا صاحب کی کتابوں کا جب متعلق کیا ہے مطلب جیسے بولتے ہو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ تمہیں صحیح اردو لیکن صحیح بات you have done a great a marvelous job شیخ صاحب اردو سپیکنگ بندے ہیں کتاب میں نے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم سے نہیں پڑی جاتی جو اردو پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں رہے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کے پڑے پڑے بشیر ماربلس الحمدلللہ شیخ صاحب الحمدلللہ یہ تھا پہلا سبجیک جو میں نے پڑا تھا دوزار پانچ دوزار چھے میں سارے نراز ہو گئے میرے نار کہ میرے گل کون کھول دا پہ میں منہو تے سمجھ دی آنڈی کہ لہوری کیوں انکاری کر دینے میرے مرزا صاحب دی نبوت پھر آری چیز پڑت کہ منہو سمجھ آ گئی جب تسی نبوت انہیں انہوں کو گلتی ہو گئے اس نہیں مندے نہیں آج بھی اگر یہ چیز اس کو لے لیں میں نے اپنے پیچ پہ بھی لکھا ہے اس چیز کے بارے میں کہ انہیں چاہیے کہ یہ ویڈراؤ کر لیں کہ مرزا صاحب نے جو بعض باتیں انہیں انسلٹنگ وے میں کی ہوئی ہیں اور حتیٰ کہ انبیاء اکرام کی بھی تذہیر کی ہے ان کو واپس لے لیں کہ جی سوری یہ چیزیں اب ہم اسے ہون نہیں کرتے ہم اسے دریاء برد کرتے ہیں تو دے وڈ بی فائن دے ویڈ بی اپارٹ آف دا اومہ مطلب جب وہ چلسلہ نکل گیا مزہ صاحب والا وہ ان کے کلیم اور ان کی تحریریں وہ جو ہیں تو دے ویڈ بی اپارٹ آف دیٹ پھر جو مرضی اپنا یہ رکھیں کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا شیخ صاحب کسی آگے چلتے ہیں ایک مورہ دنگ شیخ صاحب کسی مدودی نے اور کسی اور میں نہیں سکھا کہ جیلے لہوری نے کفر اس میں نہیں ہیں کیونکہ وہ مرزا صاحب نبوت کا انکاری کر گئے اور امریکہ میں جیلے مورمنز تھے مورمنز میں پھلیگمی چلتی تھی اور یو ایس گورنمنٹ کے حلاف تھی یہ بار پھلیگمی یو ایس گورنمنٹ میں مورمنز کو پوچھا یہ چھوڑ دو تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کو سٹیک دیں گے آپ کو ایک چیز دیں گے یہ چیز چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ نے چھوڑ دی جی چیف ہو گیا لینج جی نیکسٹ کولئے کام لیتے ہیں بشیر بھائی آپ سے ہم چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر پروگرم کا ہم آگے لے کر چلتے ہیں بھائی صاحب بڑی دیر سے موجود ہیں جناب خاتم النبیین کی آئی ڈی ہے محمد بھائی کی محمد علیہ الساہب جی بھائی کہاں سے ہیں اور سوال کیجئے اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے کیارے بھائی مائک آپ کا میوٹ ہے آپ کر لیجئے انمیوٹ تاکہ ہم آپ کو سن سکیں میں رشاد سے شاید اوے ہیں تو ہم اگلے کولر کو لے لیتے ہیں محسط کامران احمد صاحب موجود ہے جی کامران احمد بھائی اسلام علیکم عمر بھائی علیکم السلام ورحمت علیہ ورکات پیارے بھائی جی کوئی سوال کوئی شیخ صاحب کو بھی میرا اسلام علیکم جی بھائی مختصر سا ٹائم لوں گا کہ نبے نائنٹی کا واقعہ انگلینڈ کا خباروں میں آیا تھا ایک گورن نے اپنی اپلیکیشن جمع کرائی پولس میں تو اس کو اس نے ریفیوز کر دیا صرف ہی سواجہ سے کہ آپ نے پرائیمری میں ایک پینسل چُرائی تھی تو وہ کہتا ہے وہ پرائیمری کی بات تھی لیکن اب میری کوالیفکیشن دیکھو کہتا ہے نہیں آپ سچے اور صادق نہیں ہیں پچھ پنسہ پرائیمری تھا تو اس لیے ہم آپ کو پولس کے اندر نہیں لے سکتے تو ایک یہ بات تھی تو ایک دوسری بات یہ تھی کہ ایک وشیر کالو ہے نہیں مبشر کالو اس میں میں نے آج ہی ایک انٹرویو دیکھا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ جو سود کا پیسہ ہے نا آپ وہ ہماری مسجد میں اسلامی طریقے پر اور میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے کہ ہماری مسجد میں دے دو اور وہ اسلام کے اور مسجد کے لیے جائز ہے بس اتنی سی بات تھی آپ اس کے اوپر پلیز روشنی ڈالیں اور میرے اس کے اس کی میرے پاس مجیو بھی موجود ہے کامران میرے ویڈیو ٹھیک ہے آپ غلط نہیں کہہ رہے اور ویڈیو بھی ہوگی چونکہ موصوف جو احمدی اکلٹ کے بانی تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کا یہ فتوہ ہے انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ سود جو ہے یہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے لیکن یہ اسلام کے لیے جائز ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے اسی طرح آپ نے ایک اور کام کیا تھا کہ ایک شخص جس نے بتایا کہ میری ایک ہمشیرہ کنچنی تھی تو اس کا جو دیت ہوئی تو اس کا ترقہ مجھے ملا تو میں اس کا کیا کروں میرے لیے وہ جائے تو مرزا صاحب نے کہا تھا نہیں یہ تم ہمیں دے دو مطلب مسجد کے لیے یا ہمارے ادھر دے دو یہاں پہ ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے سود جو ہے ان کے نزدیک بھی آپ اپنے اوپر استعمال نہ کرو اس کو ہمیں چندے میں دے دو اس کو ہمیں کسی بھی فانڈ کے اندر دے دو مطلب ایم دی یا جو سسٹم ہے اس میں دے دو ان کے لیے جائز ہے یہ تو مرزا صاحب کے فتوے موجود ہیں جی آمر جی شیخ صاحب آپ کیری آن رکھیں کوئی اور نہیں ہے میرے گال کے کامل بھائی اگر وہ اس پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں نہیں تو میں ٹھیک ہے میں یہی ارز کروں گا کہ دوستو منڈے جو سنوار آ رہا ہے اس پہ انشاءاللہ ایک اور خاتون کا ہم انٹرویو کریں گے اور وہ خاتون جو ہیں مطلب بڑی ووکل اور لکھنے والی ہیں کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور مطلب ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ بھی ہیں لیکن ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کا تعلق احمدیہ قلٹ سے رہا ہوا ہے مطلب ان کی بیک گراؤنڈ احمدیہ ہے تو مطلب وہ تھی لیکن اب نہیں ہے تو وہ احمدی خواتین کے مسائل کو احمدی خواتین کو جو چیزیں مشکلات درپیش ہیں اس قلٹ کے اندر رہتے ہوئے لیکن وہ بول نہیں پاتی وہ کس طرح مجبور اور بے باس ہیں ان کے اوپر وہ بات کریں گی وہ سارا کچھ وہ حقائق آپ کے سامنے آپ ان سے کوئی بھی سوال کر سکیں گے بلکل وہ بڑی خوشی سے سوال لیں گی اس چیز کے اوپر اور آپ کو صحیح مطلب ہر چیز جو ہے وہ کوئی اگزاجوریشن سے یا کسی فیبریکیٹڈ کوئی باتیں نہیں ہوں گی بلکل صحیح باتیں جو واقعات ہوئے ہیں اور اس میں چونکہ احمدی حضرات کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جس دور کی وہ باتیں کر رہی ہیں کہ کیا اس دور میں یہ چیزیں پیش آئی تھیں یا نہیں یا یہ وہ سارا کچھ بڑی کلیرلی آپ کے سامنے ہر چیز وہ رکھیں گی تو منڈے کو مطلب لیکن پروگرام جو ہوگا نارمل وقت جو ہے وہ پاکستان کا دس بجے کا ہے اور کینیڈا کا ٹرنٹو ٹائم ایک بجے کا ہے تو وہ منڈے کو نو بجے کا کی بجائے مطلب ایک بجے ایک بجے کی بتائے بارہ بجے اور پاکستان دس کی بجائے نو بجے ٹائم مطلب پروگرام ہوگا ایک گھنٹہ پہلے شروع ہوگا اپنے وقت سے یہ چیزیں ان میں رکھئے گا جی آمر شیخ صاحب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بھی کوئی کال اٹھ مائپس نہیں ہے بس ٹھیک کریں انشاءاللہ ناظرین پھر آپ کو ملتے ہیں نئے اپیسوڈ میں انشاءاللہ نئے پروگرام میں مدہ تک انتظار کیجئے اور لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے چیز کو اور لے کر چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ